اللہ جی تُسی مقدر بدلن والے ہو اللہ جی تُسی رستیں بدلن والے ہو اللہ جی تُسی اپنیاں مردیاں دے مالک ہو نبی پاک کے اندرہ جان تے چچنوں غدایت نصیب نہ ہوئے تے کتے بلال خبشے جو چال کے غلام بڑھ جائے اللہ جی مردیاں تو آٹیاں چال دیاں نے اللہ جی اہ دین السیرات المستقی اللہ منو رستا منو خدایت اونا لوگاں والی تے دے جناب تے تیرا انام ہوئے آئے انام کنہ تے ہوئے آئے ابو بکر و عمر تے انام ہوئے آئے عثمان و علی تے انام ہوئے آئے حسوس نین کریم احمد تے انام ہوئے آئے امیرے محاوی ابو صفحام تے اللہ دا انام ہوئے آئے بلال خبشی تے انام ہوئے آئے میں تو آوا کرنا ہوں اللہ میں التجاوا کرنا ہوں ہدایتوں نوالی جناب تے ترہاں انام ہوئے آئے انام کی ہوئے آئے فرمایا اولائی کا ہم المفلی ہون اولائی کا ہم الفائزون اولائی کا ہم الراشدون اولائی کا ہم السادگون اللہ پاک نا انام ہوئے آئے اوئے بہگو والٹا والے ہو اللہ نے ان انامات کی تینے رضی اللہ ہو انہم و رضوان اللہ نے انام کی تائے فرمایا لقدر رضی اللہ ہو ان المؤمنین اید یبائی اونکا تا تشا جران فعالم ما فی قلوبیم فعرضل السکینہ تا علیہم وعصابہم فتغن قریبا اللہ پاک دا قرآن اللہ نے ان انام کی تا لقدر صدق اللہ ہو رسولہ رؤیہ بلغکی لطات خلون المسجد الغرام اللہ نے ان انام فرمایا اولائی کا اللہ دی نمتغن اللہ ہو قلوبہم لتا قواہ لہم مغفیراتوں وعجر و نعزید اللہ باگ نے ان انام فرمایا حضر جیتا ہی تے میں کیا کرنا ہوں بے پیار کریا کر نبی دے یارا نال مغفت کریا کر نبی دے خوبہ دارا نال پیار کریا کر نبی دے تا بے ہمدارا نال پیغام میں خسین اے وے ابو بکر دی خلافت نمان پیغامِ خسینِ وے عمر دی تس سالہ خلافت نمان پیغامِ خسینِ وے عثمان دی خلافت نمان پیغامِ خسینِ وے کے امیرِ معاویہ دی خلافت نمان حضرتِ علی المرتدہ دی خلافت نمان پیغامِ خسینِ وے کے جنہیں نبی تے نواسِ خسین نے نبی تے یارنل پیار کیتائے چار خلیفیں انل پیار کیتائے پانچ خلافانال جنم وفادہ سلسلہ کی تائے تمہیں اومین سلسلہ جاری راک تمہیں اومین خلافت نمان اکار تے خدر جی میں کہنا منو آخل بیعت نل پیار میرا تھا بھائی کے آخل بیعت میرا ایمان لے میں پیار کیوں نہیں کرانگا تاس منو میں پیار کیوں نہیں کرانگا جنتی اور تاندی سردار تے میری ماں فاطمہ جنبتی نوجوان دے سردار نے حسنین کریمین نے میں پیار کیوں نہیں کرانگا جیدے نال نبی پاک نے پیار کی تائے میں پیار کیوں نہیں کرانگا جیدے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے اغب اللہ اغمان اغب حسینہ اللہ چیڑا حسینل پیار کردائے اللہ تو او دنال پیار کر جیدہ خسینل پیار کردائے اللہ تو او دنال حضر جی بار دور نہ چلی جائے قرآن کہہ رہے آئے قرآن تاہیت میں پیغام دینا جاننا ہوں کہ نہ کر تو انکار نبی دیاں یاراندہ پانے جا سچا غب دار نبی دیاں یاراندہ پانے جا سچا غب دار نبی دیاں یاراندہ ابو پکروں میرے اسمانو علی اگٹھائیے تر بار نبی دیاں یاراندہ پانے جا سچا غب دار نبی دیاں یاراندہ سارے انل پیار کردائے دیکھا در جی میں نیب دے چند بافتہ ہوں اگلے بیعتی عظمت خوال نال کرانگا میری امی آئشہ بھی اگلے بیعت اندھارے حضر جی میری ماں خدیجہ بھی اگلے بیعت اندھارے میری ماں خفشہ بھی اگلے بیعت اندھارے میری ماں امِ قبیبہ بھی اگلے بیعت اندھارے پیارے علی المرتدہ پیارے عثمان زنرین پیاری فاطمہ پیاری رکیات پیاری زین پیاری اخلے بیت اندر میرا سارے نل پیارے میری سارے نل مخبتے رکھی بات تو خسنوں کو سیمدی بات کرنا ہے حضر جی میں ایتر او در لیا لویٹ کے گلہ نکار دا یوں خو گیا تو یوں خو گیا اوئے میں کئی نا اوئے باد بختا زعیف روایات پاڑ کے جہ خنم دا پالر بڑھنا لو چنگائے تو کھول بخاری تے عظم تے خسین پاڑ کھول مسلم تے عظم تے خسین پاڑ کھول ترمزی تے عظم تے خسین پاڑ کھول مشکات کھول ابن ماجہ تے نیسائی تے نبی تے نواسے دی خجڑائے عظمت پاڑ شانِ خسین پاڑ مقامِ خسین پاڑ عظمتِ خسین پاڑ حسین دیا منکبتہ پاڑ حسین دیا مقام نو پاڑ نہیں یہ تبار تے آم ہے تیرے سامنے احادیش تے عوراہ کھولاں گا ہنے کار کے نام حضر جی مصطفیٰ علیہ السلام مسجد نفی جو نکلے نے آپ نے بے کے آئے آپ دا پیارہ نواسہ خسین آرے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کار کے خسین نو پکڑا لگے نے تو جی میں بچیاں دیا دا تے نا اکیلا کے دوڑا لکا بیم دے نے حسین کدھی ادھر نو دوڑ رہے نے کدھی ادھر نو دوڑ رہے نے تو نبی پاک پیار نال پیچھے پیچھے مٹھی مٹھی دوڑ لگا رہے نے کہ یا منظر ہوئے گا مطینہ تُو رسول ہوئے گا تو مسجد نفی دا تن وعدہ ہوئے گا تو امام الانبیاء دوڑا لگا رہے گھونگے نبی پاک نے آخر پکڑے آئے آپ نے سینے نہ لگایا ہے آپ نے پیار فرمایا ہے تو نار میرے آقا نے تین الفاظ پڑھے نے تین جڑا میرے آقا نے فکریں ادا کی تینے اگر ہو تین جملے بول کے میں کل مقادمہ میں سمجھاں گا میں عظمتِ حسین پڑھ چڑھئے میں سمجھاں گا میں دنو شاہ نے حسین سمجھا دی دیئے مصطفیٰ نے پہلا جملہ فرمایا فرمایا حسین و منی و آنا منال حسین اوہ لوگو حسین میرے بھی چومے میں حسین بھی چوہاں حسین میرے جگردہ ٹکڑھائے حسین میرے تین دا چینے حسین میرے یکاندہ سکونے حسین میرے دل دا ٹکڑھائے حسین میرا پیارائے حسین میرا نواسائے حسین میرا بچڑائے حسین میرا دنیا تیوی جان شین کل قیامت جنت میں چوی جان شین ہوئے گا ایک جملہ کے دوسرا جملہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا آقا فرمان دینے اغب اللہ من اغب حسین اللہ میں حسینل پیار کرنا اللہ تو بھی حسینل پیار کر اللہ چیڑا حسینل پیار کردائے اللہ تم ہی عدنال پیار کر تم عدنال بھی پیار کر تیسرا جملہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا سیبت و ممین اللہ سبات اے لوگوں اے میرے پھولنے منوے ناوی چو خشبوں آمدیانے ایک دوسری روایت اندر مصطفیٰ نے فرمایا سجیدہ شبابیان لجمدہ اے لوگوں میرے خسنت خسین جنتی نوجوانہ دے سردار لے جنتی نوجوانہ دے جنتی سرداری کے نہ گولے حضرت حسنو حسین کدے گولے جنتی سرداری کے دے گولے حضرت یار تسی بول دے نہیں کی گالے جنتی سرداری کے دے کولے حضرت غسنو حسین نہیں نہ بول دے تے محفر تے مخبہ دہیدار کرانگاؤ کہ علیدہ پیار آئے تے فاتیم آمدہ چینے بیڑے وے چنانے نال کھیڑتا خسینے تسی مل کے دھا سجاد چوکیں جنتی نال کھنہ خسین گوائی پا دیو حضرت پیار آئے تے فاتیم آمدہ چینے بیڑے وے چنانے نال کھیڑتا خسینے سجے کھپے وے کو کوئی شرمائے نہ ہو جنتی نال امام خسین دا نام لینے جنتی نال آلے رسول دا ذکر کرنائیں نصیب کر دے گا ہو ملکیں آباد آئے حلیدہ پہ آرائے تھے فاتیم آمدہ چین پیڑے میں چنانے نال کھڑ دا حسین حسین پیدا خوئے زغرا خوشیاں حضرہ جی بڑا پیارا جملہ بڑی مخبت پیار والا ہوں بڑی مخبت والا جملہ حسین جی دے رب رتبے وطائے حسین جی دے رب رتبے وطائے شخص تے خسین جنڈلے خیرائے شخص تے خسین جنڈلے خیرائے حسین دے پروانے آمدی لگی گھوئی لینے حلیدہ پہ آرائے تھے فاتیم آمدہ چین بیڑے میں چنانے نال کھڑ دا تجڑا جملہ پڑ لگا مخبت والا تڑپا دن والا جملہ بڑا پیارا جملہ حلیدہ پہ آرائے تھے فاتیم آمدہ چین بیڑے میں چنانے نال کھڑ دا حسین تھے بڑا پیارا جملہ حسین میری اکی آمدی تھانڈنا لے چین حسین میری اکی آمدی تھانڈنا لے چین راب دی سو میرے نپی دائے کہنے میں یا خسین میری چو خسین حسین میری چو خسین حلیدہ پہ آرائے تھے فاتیم آمدہ چین بیڑے میں چنانے نال کھڑ دا حضر جی بڑی توجہ طلبات بڑی پیاری مخبت والی بات میں تے ارض کرنا چاہ رہے آج جان نفید اخل بیت پیار کریا کر ملکہ بولو سانو سے ہاں پاوی جان تو پیار نے تے اہل بیت بھی جنہ دا ایمان اہل بیت بھی حضر جی اخل بیت بھی جان تو پیار نے آون میں اردکاریاں پیار کیتے مصطفیٰ نے غدرت خسین نال مسجد نبویت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمار پڑھا رہے نباس مصطفیٰ آئے نبی پاک کمر بیگ آکھا پاک نے یار بس کیے معاسب کی کر رہے ہو بیٹھ جو یار سارے ساتھی کیے توجہ نال بیٹھو بھئی بس بعد اچھ کر لے جو بھی کرنے بجو گروہ حضر جی میں جڑی گا لرد کر رہی ہوں نواز مصطفیٰ آئے نینا انہی کر کے نبی پاک دی کمر دے بیٹھ گے آکھا نماغ لمبا کر دی تائے آکھا اللہ اٹھا رہنے اپنے پیار دے اپنے نواز نل پیار کر رہنے وہ غب تا کر رہنے اپنے نواز نال اٹھا ہی باس نہیں میرے آکھا ختم رشاد فرم آرہ نے مسجد نبوی مسجد نبوی اکیس خواف دی کسی تنداب دے اٹھا شہزا دے آرہ نے اٹھا جنتی نو جوان دے سردار آرہ نے اٹھا مصطفیٰ دے آرہ سرخ رانگ دے جبے پائے چمکا مار دے آرہ نے جبے لمبے دے پیر چاڑ دے کدی ڈک دے کدی اٹھ دے نبی پاک دے کولمبر داست آقا نے دی کر خطبہ بھی چھوڑ دی تائے ممبر بھی چھوڑ دی تائے آقا کے بڑے نے جا کسی نے نہ لال آئے اتنا پیار کیتے مصطفی علی سلام نے اتنی مغبت کیتی ہے میرے آقا بھاگ نے میرے آقا نے ممبر بھی چھوڑ دی تائے اتنا لاد لڑا رہنے میرے آقا شاید میرے مصطفی نہ پتا ہوئے گا آج میں جتنے لاد لڑانے لڑا لاؤ اتنا کوفیاں میرے خسیم نال بڑا ظلم کرنا نبی پاک صلی اللہ علی وسلم انہ کار کے جب سفر تے جار رہنے رست تے مر ایک جگہ تے پڑا کیتا تے انہ کار کے غدرت فاطمہ رضی اللہ گو تہال آن خاو مان جی فاطمہ خجرائے پاک بچوں بچیاں دے رون دیا باد آرہی نبی پاک صلی اللہ علی وسلم فورا دوڑ کے گینے فاطمہ میرے دل در دکنے کیوں رو رہنے فرمایا پیاد شدہ دی وجہ دن رو رہنے اے لوگوں اے تے کوئی زام زام پی لوے اے فخر کر دائے کئیاں نو فخر ہسی سی خوابا نو فخر ہسی نبی پاک دیا انگلہ چچل چشم دا پانی پی تائے دے نال وزو کی تائے کئیاں نو بڑا فخر موسی علی سلام نے آسا مار آو پارا چشم جاری گھوئے تے ہسی پانی پی تائے حسین تو آٹی عزمت نو سلام حسن تو آٹی عزمت نو سلام تسی پانی پی تائے مصطفیٰ دی زبان مبارک جو نکلن والا پی تائے جیڑا سعادت مقام کسے نو حاصل ہی نہیں ہویا مصطفیٰ علی سلام نے خسن خسین نو پکڑے آئے تے آپ نے اپنی زبان نو دے مو چپائی یہ فرما یا نو راجرہ جو پانی پی لو حضرت جی اہمی لوگ کے اندین خسین نو نے ایمان دے حسین میرا ایمان اہمی لوگ کے اندین خسین نو نو ایمان دے حسین میرا پیار حسین میرا لاد حسین میری عقید تے حسین میری چاہ تے میں تے مخبت کریا کرنا اور انج کیا کرنا رسول نانا پاپا علی عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا پاپا علی عجیبی پچھنے حسین کیے ماں حسین دی آقا دی عجیبی پچھنے حسین کیے حسین گوتے نبی چپل آئے حسین گوتے نبی چپل آئے حسین راہ نبی تے چلے آئے اہل بیعت دا سونا جیئے عجیبی پچھنے حسین کیے رسول نانا پاپا علی عجیبی پچھنے حسین کیے حسین سبرا تا بخاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین سبرا تا خیب خاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین سونا نوا پہ جنت سونا دیے عجیبی پچھنے حسین کیے میرا پیار غدرت خسین دی اللہ تعالی نو دی نار حجی کار کے علی مرتدان مقام مین نوا تے کڑنے نبی پاک صلی اللہ سونا پیار سے غابی حضرت علی مرتدان نال کو غلام مقام مین نین کرب پلا تے میدام دے قریب قریب تے فرا تے کنار کھڑے ہو کہ حضرت علی کے اندنے اس بی ریا اب آب دلہ اس بی ریا آب آب دلہ سبر کار عبداللہ بے بیٹے سبر کار ناؤ اٹھ کار بنداتے تھے کوئی نظر نہیں آندہ نصیت کنوں کار رہے ملک صاحب کرب پلا پہنچ گیا آو چلی بسم اللہ حضرت جی بڑی توجہ تلہ باد مہنج جی گال کار رہے نکر فرانڈ تے بے کے سونا تے نہیں نا مدر گڑی بات جے گی کسے پاس توجہ میری طور کر آج بڑی توجہ تلہ باب دے کرب پلا دے مہت آن در حضرت پیان علی علم تدائر کر کے کھڑنے نصیت کار رہنے اس بی ری آب آ عبد اللہ سبر کر نہیں بیٹا سبر کر نہیں تے نال غلام پوچھ دا کی گال لے پھر میں ایک دن من نبی پاک صلی اللہ علی وآل دے کھول گیا آقا نی تن بی دار رہنے تے آقا دی آقا چوان سنے میں کیا آقا جی کی و جائے کیوں رو رہے ہو فرمایا آج میرے کلون جی برائی لائے خواب دے منو دکھایا گیا کہ مقام نین واتے موق جگہ میرے نواسے نو شہید کر دیتا جائے گا اس خبر نے منو رولا کے رکھ دیتا دوسری خدیس نبی پاک صلی اللہ علی وآل نے فرمایا میرے کلون جبرائی لائے خون دے کترات لائے فرمایا ایک دا خون فرمایا تو آٹ نواس دا خون نال کرب وگلا دے مدام دی تھوڑی جی مٹی لے کے آیا مٹی سنگ وائی تے نال فرمایا اے اے مٹی جیس ترت تی خسین پاک نو شہید کر دیتا جائے گا حسین پاک نو شہید کیتا جائے گا حضر جی اے ترون نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہو گئی تا سن نبی پاک دی وفا فرماد حضرت ابو بکر دی خلافت آئی عمر عثمان علی دی خلافت آئی امیر معاوی دی خلافت آگئی ساٹھ کچری تے نبی پاک دا پیارا معاوی وفات پا گئی آئے امیر معاوی ساڑا ایمان بولو میرے معاوی ساڑا اینجن ازرا سجاد چوکے بولو میرے معاوی ساڑا امیر معاوی ساڑا ایمان ساڑی میرے معاوی جیمد جان خبردار اگر کوئی زبان درادی کرے امیر معاوی تے او تھی زبان گدی جو نکال دیتی جائے گی یزید خلافت دی خکومت دی امام خسین شہید کی تا میرے معاوی چنگے نہیں اکل دا علاج نبی نو علی سلام دا بیٹا مشرق کافر اسی کی نبی نو علی سلام صحیح نہیں نعوز بللہ چنگے نہیں سان سچے نہیں سان نیک نہیں یزید دا مسئلہ بات آئے اکیب لائے وہ تسی بیٹے دی وجہ تو باپ تبرہ بازی کر دے جڑا مصطفیٰ دا برابر اللہ جڑا باپ بی سخاب بی جڑا قاتب بی 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 شمار خدیش تر را بی جڑے سار تین دی ایک بنیاب کھڑی ہے تسی اسے آبیدہ انکار کر کے کتھ جا سکتے مل کے بولو میرے معاویہ ساڑھا ایمان میرے معاویہ ساڑھا حضرت جی میرے معاویہ ساڑھا تیجری دیم در وفار پر آگے دنیا تو چلے گئے نہیں انکار کے حکومت یدید خاتم آگئی اتر امتی مکمدینہ پاک امدر مصطفی علی سلام دے نواز مصطفی حضرت خسین کو لئے نہ دیکھا صدا اے جی اسی بیعت لے نواز تے آئے آئے تس یدید بیعت کر لو دیکھ حضرت خسین کے امدنے میں جی بیعت نہیں کر گا میں اس طرح بیعت نہیں کر گا میں میرا غسین مدینہ پاک بی چون پتا جی جتے بچ من گزار یا ہوئے جی کو چھ ٹیم گزار یا ہوئے نال گلیاں نال تے میرے غسین دے نال نے دیا یاب دان نے گلیاں نال تے میرے غسین نو اپنے بابا علی دیا یاب دان گلیاں دے نال تے حفرت غسین اپنے بھئی غسند یاب دان اے کیویں چڑیاں گوئے گا مدینہ پاک ان مدینہ دے مدر تے مرے مصطفی دا روز آئے مدینیوں نکلے نے تے مکہ دے مدر آگے نے اپ طلعہ ابن عباس تے کار رم در آگے تے راؤ کی تائے ایک مشورہ کرن لگ پے عدر کوفیاں دے خاتوی آن لگ پے لوگ عمرہ کرن واست اون دے نال خات لے کے اون دے اٹھار خدار دے قریب خات آیا اے حسین بھوسی آجاؤ اس وقت دمان بن مشیر گورنر اصانو دی گورنری تے یقین نہیں اسی یزید دی خمت رادی نہیں اسی تو ہڈی پیت کرنا چاہ نہیں اسی تو آن اپنا خلیفہ ماننے او اتنی باب دو یہ حضرت خسین کوفیل جان دا رابطہ کر لے آئے سارے کہند نان نان تسی آپنا جاؤ چلو جے جان آئے پہلے ککاسد بیج کے اپنا حلا دا جائے دا لیل کمو پیش تیس ہزار تو سی آب داؤ کوفیان کات بیعت کر لئیے جنہوں بیعت کر لئیے دے مسلم اکیل مغرب دی نماز پڑھا نماز تے کڑے غوئے نے جت لاوت نہ کری جان بسم اللہ الرحمن الرحیم آل رسول خاف دے قرآن آل رسول کار یہ قرآن آل رسول مصطفی آل نماز دی تو نماز نہیں پڑھ داؤ پیغام خسین اندر اون وال میں سوال کرنا چان نا کیڑے مون آل اپنے ہاپ نو خسین نی نائے خسین تا چیرہ تا نال سجیا کیڑے مون آل اپنے ہاپ نو خسین نی نائے میرا خسین تے قاف قرآن میرا خسین تے قاری قرآن میرا خسین تے نما دی میرا خ использ تے تغی소� تغیید وال میرا خسین تے مصطفی وال میرا خسین سبر و تکامت وال میرا خسین جنت و مدر و میرا خسین وفا وال میرا خسین اللہ تو علاوہ کس بہ جو کام تو کڑے پاس ہوں حسین ہی بڑے ہیں پائی کارے کپڑے پان نل بندہ حسین ہی نہیں بندہ متھے تھے حسین لکھوالو مسلمان لکھوالو قرآن لکھوالو تو ایمان نہیں بات جاندہ ایمان عمل نل بات دائے بولو ایمان حسین ہی بننے تھے حسین والے عمل کر پھر خسین ہی بننے آ جائے گا حضرت مسلم بن عقیل انہیں کر کے کوفیاں بیعت کار لئیے کہ حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑا رہے ہیں مغربی نمازیں جدو انہیں کر کے ہوں بیعت اللہ ابن دیہار ایک کغدار فوئی تلش کر لے کے آئے آئے تلواراں لکھراندہ آرہے ہیں نیتے تیر لکھراندہ آرہے آئے جدو کوفیاں نے بیکیا کوفی ڈار کے تھے سارے فاجگیں ہیں سارے بے وفائیاں کار گے ہیں حضرت مسلم بن عقیل سلام پہر آئے تلواراں لکھراندہ آرہے ہیں یادرہ تھے مسلم بن عقیل دو شہزا تے رہ گے ہیں تو شہزا تے باقی دا گئے ہیں تجدو انہیں حضرت مسلم بن عقیل تو نکلیں لوک دیا لکھاندے ہیں چھوک دیا چھپا دیا حضرت مسلم بن عقیل جگہ جگلی گلی دیام دارے مسلمے ناکیل گندر لوگو ہے کجڑا سادیا جالے رسول دی میز بانی کرے گا ہے کجڑا سانو کانا کی لائے گا ہے کجڑا سانو پانی پھلائے گا آج لوگ اتنا ڈر گنے آلے رسولن کوئی رخواہش دیں لی تیار نہیں کوئی کانا دیں لی تیار نہیں کوئی پانی پھلان لی تیار نہیں ایک کانا اندر تستک دیتی ہے اندروں کوئی مغیبے آخ لے بید مغیبے آلے رسول کے کمائی آئی انہیں کیا خواہے صدقے جاؤں جی آیا نو آج ہو تو شریف لے آؤ تُسی سیزا دے ہو میرے کارم در آئے ہو تے میرے بھاگ جاگے نے لیکن میرا پیٹا جڑھائے ہو گتارے میرا پیٹا توڑا دشمانے اچھی آواز نہ کرے آجے بولے آجے نا لیکن شہزا دے چھوٹے سن مسلم میں ناکیل دے اور رون لگ پہنے جدو روئے نے تو اس بدبخت نو پتا چال گئے آئے انہیں جاگے ادرہ دے مسلم میں ناکیل دے گرفتاری کروا دیتی ہے مسلم میں ناکیل دے سامنے اس بدبخت تو بیدلہ ابن زیاد نے تو انہیں شہزا دے انو زبا کر دیتا ہے لوگوں جان دے ہو نا پاپولاد واسطے جانوار دے دنے پاپولاد تتوک نہیں بیخ دے انہیں کوفیاں بے وفائی کر دیتی ہے یہ ٹھیک ہے میں خبر پچھا بیاں گاؤ ایک کافلہ مکہ وال جان ساڑھی جان گیا ہوں حضر جی میں تنجھڑی بات ارض کرنا چاہ رہی ہوں حضر اپنے خسین مقام میں نینوہ دے مقام دے پہنچے نہیں جدو اس مقام دے پہنچے نہیں انہیں کر کے نہ نہیں کراؤ کر لے آئے چار خدار فوئی دا لشکر آگیا ہے آٹھ مغرم دا دن گزریا پانی بھی پام دے تے کوئی مدہ کرات نہیں پکے پکے پیاسے آل مصطفیہ نوم و خرم ملک رام دا دن آگی آئے اتنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آل نواسیں مصطفیہ نے کے آئے اور ایکی ظلم پہ کرتے ہوں پانی تے پلایا جائے میرے چھوٹے چھوٹے ننے لال نال آئے نے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں نال آئے نے کتے علی اصکر پانی تو بلک رہ آئے کتے علی اکبر پانی تو تسر ترس رہ آئے کتے ابو بکر بن خسین کتے عمر بن خسین کتے عثمان بن خسین پانی تو ترس رہنے کتے عمر محمد پانی تو ترس رہنے کتے امام زین اللہ پہ دیر پانی تو ترس رہنے پانی پہ لایا جائے پانی پہ لایا جائے جڑا پانی لیند جامدہ ہے او دا سر تم تو جدا گندی تا جامدہ ہے دس مخرم القرام لڑائی دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ایک آخلے بیت و لوندہ ہے ایک کوفیاں دی فوج لوندہ ہے آخلے بیت فوج دے سار تم تو جدا کری جارے نے لیکن اینا داری مانے کے یا ایک ایک کر کے تو سینا دا مقابلہ نہیں کر ساکتے اکٹا غملہ آبرویا جائے ایک غملہ آبروینے تنبی دیالی شہاد تاندہ ایک افسرہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے اتنی اشہ سارے شگید ہو گئے امام زین اللہ پہ دین بچگینے کیونکہ جی چھوٹے بچے نے اتنوں حضرت خسین رضی اللہ خطالہ نو مجڑہ میں دانم در نکلے نے حضرت خسین نے مجڑہ میں دانم در نکل کے ان خاک دا اعلان بلند کیتا ہے حاک دا پکارا بلند کیتا ہے ایک ظالم مکہ ودی آئے انہیں دائیں جڑائے دائیں بازوں نو تلوار ماری ابتے بازوں اللہ کر دیتا ہے ایک اور بدبخت کے ودی آئے انہیں حضرت خسین رضی اللہ تعالی نو دکھ بازوں بھی اتار دیتا ہے ایک اور بدبخت کے ودی آئے انہیں میرے خسین نا سارت سان تو جدا کر دیتا ہے انہیں لوگوں ایک حضرت خسین رضی اللہ تعالی نو دیا نار ظلم کیتا گیا ہے تین در پیاسا رکیاں گیا ہے جدی پیاسا رابر بھی حضرت خود نبی پاک نے پرداشت نے کی تھی آج ظلم دیتا اسطان مکر کیتی گئی ہے سارنو نیدت لمکا کے نیدت لٹکا کے انہیں کر کے بید لائب نے دے آپ دے مرد جڑائے ترپار اندر نجایا جا رہے آئے نال نبی دی کو جہال دے ساتھی نے نال پہن زینبی ہے کی گزری ہوئے گی اے پتا جے پہنا کولو بیریاں دے تو گھبر داس نہیں کی تیجام دے پہنا دے اپنیاں جانا نشاور کر دے دیا نے لے کنم نبی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے حسین دی نصیحہ دے اس بیریاں آل رسول اس بیریاں آخل بیپ میں شہید ہو جاماں تسی سبر کرنا ہے میں شہید ہو جاماں تے تسی سبر پھر کر کے وہ خوایا حضرت زین العابدین اپنے بابا دی شہادت کتنا عرصہ زندہ رہنے قدیوی زین العابدین نے اپنے باب تا نوحہ نہیں کیتا قدیوی حضرت خسین دی یاد اندر نکل کے بزاران دے اندر جو آج پی دات و خرافات کی تیا جا رہی ہیں قدیوی حضرت خسین نے اے نہیں دی کیتا نہ اونا دی زین العابدین اونا دی آل امام جعفر تکی نکی جتنے بھی بارہ امام نے کسے نے بھی اس طرح دا سلسلہ نہیں کیتا سچے حسینی بڑھو سچا پیار کرو اہلِ بیفنال اور میں تھے کہ پیغام دینا چاہنا نظر دھڑاؤ جاؤ سوال کرو میتانچ لے کے آؤ سامنے رکھو پوچھو گیڑا حسینی ہے جیدہ کلمہ حسین والا اوہی حسین والا جیدہ وضوح حسین والا نماز حسینی اوہی سچا حسینی جیدہ کلمہ حسینی اوہی سچا حسینی جیدہ اٹھنا نیکی خوشی غمی عبادات حسین دی عقیدے دے مطابق نے اوہی سچا حسین são پاکی سب جھوٹے حسین دے نام دے دکانداریاں جنیاں بھی کیتیاں جہاں سچا حسینی اوہے جیدہ عقیدہ حسین والا ہے سچا حسینی اوہے جیدہ عقیدہ ملکے بولو جیدہ عقیدہ جیدہ عقیدہ خسین والا اتحا کرتے ملکے مخبت نئیدار کریئے دراؤ میں اپنے مخبت پیار نہ لینے کہنا چاہنا ہو کہ کوئی چالے دافتے جلے میں چلاوانگا میں ترتب سخاپتے سناوانگا جیدو صحاب بادہ نالیت بیچ اہل بیعت بھی جیدو صحاب بادہ نالیت اہل بیعت بھی سارے نہیں بول دے پہ جیدو صحاب بادہ نالیت اہل بیعت بھی عقل بیعت بھی شامل ہو جاندینیت ملکے درجی جیدو صحابہ نال پیار کرنالیت اونا دے سینے تھانڈ پہنڈی اونا دے سینے اندر باقی دے سینے چل جاندینے باقی دے سینے پھر آپ رالکے جلائیے نا درا کیوں جی تیرا چالدہ نو چلانا چاہی دا کے نہیں آؤ ذرا ملکے تسری کہنا جلاوانگا اوہ جلاوگے میرے نارالکے اوہ جلاوگے نا ایک بڑی سجاد چوکے کہو ہاں جلاوانگا ملکے آواز آئے اینج کوئی خات نیچے نہ ہوئے آخری جملہ پڑھنا ہے میرا سلام مہترم پیارے بھائی محمد اقبال شگین صاحب مہترم مادر رمان چیمہ صاحب اللہ عمد راست فرمائے مخبت پیار نہ لائیتے پرو غرام دائنے کار کیتائے کوئی جالدہ تے جلے میں جلاوانگا مہترم پی سخابتے سناوانگا کوئی جالدہ اوہ کوئی جالدہ تے جلے میں ملکے ملکے میرے نارال پڑھنا ہے کوئی جالدہ تے جلے میں جلاوانگا مہترم پی سخابتے سناوانگا رابتے او رادی تے رب اونا پی رازی رابتے او رادی تے رب اونا پی رازی باقی سب کچھ تو کعبازی میں قرآن کھول کھول کے سناوانگا مہترم پی سخابتے سناوانگا کوئی جالدہ تے جلے میں مہترم پی سخابتے سناوانگا مہترم پی سخابتے سناوانگا جانتوں پی آرے میں سخابتوں میں سخابتوں نوجوانوں باڑی عزتی غیرتی گالا گئیے میں سخابتوں جبانی وار جواںگا مہترم پی سخابتے سناوانگا کوئی جالدہ تے جلے میں اللہ پاک اور دعائے اللہ سڑھا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے جو چند عظیم انٹ صحابتے ذکر کیتا ہے اللہ اپنی بار اچھا جی کہوں جی ختمہ نبوتنا پیار کر دے ہو ماشاءاللہ پیار کر دے ہو سجا چکویں جنہوں ختمہ نبوتنا پیار ہے ملکے غدر عجیف ریک نعرہ لانے دے گالے تھے مکانیے پائی محاس صاحب نے بڑی مخبت دینال فرمایش کی تیئے تاج دار ختمہ نبوت ملکے ملکے عباد تاج دار ختمہ نبوت جرت نہ جرت نہ کوئی خات نیچے نہ ہوئے سجے کبے بے کنرہ تاج دار ختمہ نبوت نبی و نساو زمانے میں نگیں آیا نا آئے گا نبی و نساو زمانے میں نگیں آیا نا آئے گا تجھے کہنا نہیں آئے گا نبی و نساو زمانے میں نگیں آیا نا آئے گا یوں تو سب نبیوں کے عوغتیں بڑے گئے پر میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ ایمامِ سفے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ آئے گا آئے گا آئے گا حمد تے سو پر آئے گا آئے گا آئے گا تے تسی میں سارے سارے وہیا اپنی واروی بولو تسی میں سارے ویسے میں ایڈا سست مجمر رین نہیں دیندہ اللہ دی رحمت نال بار راج کچھ میری اپنی وی طبیعت نہ سار دے بڑا ہی تیز بخار سبود آئے پتہ نہیں کو وہ بہا چلیئے تے کچھ سفران دی وجہ توں بار کیف اللہ رب العزت دی رحمت اور عوضی توفیق نال چند باتوں گئی آنے تے آخری جملہ بڑا پیار آدھرا جی میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی حد خید تو کیا آگئے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑا گئے بس اللہ کی ان سے پڑا ہے خدا سے تو کم ہے مگر سب سے آلہ خدا سے تو کم ہے مگر سب سے آلہ دونوں عالم میں آلہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک ساڑا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دیں اندر قبول بارگاہ دیں وَاِلَا هُكُمْ اِلَا هُوَا خِدْ سَجَعُوَا خِدْ مسلمان اس دنیا تو جا چکے نے اللہ جنت الفیدوش اللہ مقامتہ فرما اے میرے اللہ سی ترے گناہگار بندیاں اللہ سی ترے سیاہگار بندیاں اللہ تُو ساڑے عملہ واللوے کی اللہ زڑے خال تیرے فرما اللہ امر غم الا خالینا ولا دندری لا سوئی امالینا اے میرے اللہ دوستاں باف جاؤ محترم بھئی رانا عمر اقبال صاحب محترم ملک فیصل صاحب بھئی ابو بکر صاحب بھئی احسان صاحب اللہ سفر کر کے تشریف لے آئے مخبت پیار اللہ قبول فرما اللہ اند والدین دی مغفرت فرما اے میرے اللہ محترم بھئی مادر رخمان چیمہ صاحب بڑی مخبت پیار اللہ